اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشہور صحابی آئیں جب نبی علیہ السلام غار میں تھے کون جاتا تھا کھانا دینے وہ کون سی بیٹی ہے جس کو ابو جہل نے کئی دفعہ مارا وہ کون سی بیٹی ہے جو زکموں سے چورو کر گھر پہنچی پھر دوبارہ کھانا بنایا پھر محمد رسول اللہ کو اور اپنے والد کو غار کے اندر کھانا پہنچانے گئی ہے رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو ایک دن بلایا فرمایا وہ زبیر ہے نا جی یا رسول اللہ میں زبیر کو جانتا ہوں ذرا ترش مزاج کے ہیں ذرا گصے والے مزاج کے ہیں فرمایا ہاں ہاں وہ جو زبیر ہے نا زبیر بن عبام میری پھوپی کا بیٹا ہے یہ جو تمہاری اسمہ ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا ابو بکر گئے ہیں اپنے گھر پہ کہا اسمہ رسول اللہ نے تیرے لیے رشتہ تیہ کر دیا کہنے لگی نام بھی نہیں پوچھا فرمایا اببا جی آپ تو رسول اللہ کے عاشق ہیں ہی ہیں ہم بھی تو رسول اللہ کی جانسار ہیں پیارے پیغمبر نے اگر کہی رشتہ کیا ہے تو بالکل درست کیا ہے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں فری اسلام تھا لوگوں کے لیے پروٹوکول نہیں تھے دین میں رسم اور آواج نہیں تھی آپ کے پاس اگر آپ کا بیٹا آئے آپ کے پاس آپ کے محلے کا کوئی بندہ آئے اور آ کے آپ کو یہ کہہ دے کہ میرا زنا کرنے کو دل چاہتا ہے آپ کیا کوئی شیئی پڑے محلوی کے پاس چلا جائے تو اس کے چیلے تھپڑ مار کے نکالیں گے حضرت جی کے سامنے کیسی بات کرتی یہ کسی معزز بندے کے پاس کوئی نوجوان چلا جائے ان کا جاننے والا کہ بولے جی میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں تو کسی لڑکی کے ساتھ زنا کروں گا تو ظاہر سی بات ہے غصہ آ جائے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک بندہ گیا یا رسول اللہ میری طبیعت مجھے مائل کرتی ہے کہ میں گناہ کروں نبی علیہ السلام نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا وہ فرمایا بیٹا ایک بات تو بتاؤ کیا اس عمل کو تم اپنی بہن کے لئے اچھا سمجھتے ہو کہ لگا نہیں یا رسول اللہ میں اس عمل کو اپنی بہن کے لئے اچھا نہیں سمجھتا فرمایا اچھا تو کیا پھر اس عمل کو اپنی پھپو کے لئے اچھا سمجھتے ہو نہیں یا رسول اللہ میں اپنی پھپو کے لئے بھی اچھا نہیں سمجھتا فرمایا اچھا اپنی امہ کے لیے فرمایا نہیں ایک ایک رشتہ گنوایا اور پھر فرمایا لوگ بھی تو اس کو اپنی بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے ماں کے لیے پھپوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے نبی علیہ السلام نے اس کی اسلام فرمائی ہم اسلام کی نہیں بات کر رہے ہیں ہم اس تکلیف کی بات نہیں کر رہے ہیں اس اسلام کو کوسو دور چھوڑا جو محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا ہوگا ایک قصہ کہ ایک بوڑی عورت اپنے گھر کے باہر سامان لے کے بیٹھی ہوئی ہے سنا ایک قصہ آپ نے نہیں ایک بوڑی عورت اپنی گھٹھنیا اس بوڑیاں نے کہا کہ نہیں نہیں جانے سے پہلے مجھے اپنا نام مجھے اپنا نام بتا کے جاؤ ہمارا تو نام اگر اشتیار میں چھوٹا ہو جائے نا اگر اشتیار میں نام چھوٹا چھپ جائے انویٹیشن کارڈ میں ماما کا خالیو کا نام اگر چھوٹا اوپر نیچے ہو جائے پروٹوکول کے تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ عورت کہہ رہی ہے اپنا نام بتاؤ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اممہ نام میں کیا رکھا ہے نام میں کیا رکھا ہے کام ہوگی اب آپ ختم نبی علیہ السلام وہاں سے چل پڑے پیچھے آئی نہیں اپنا نام بتاؤ کوئی پوچھے گا تمہارا محسن کون ہے میں کیا بتاؤں گی نبی علیہ السلام نے پھر کہا نہیں مجھے جانے دو رسول اللہ چل پڑے اس نے چادر کی ایک نکڑ پکڑی نہیں اپنا نام بتاؤ فرمائے اممہ اگر آپ زیادہ زید کرتی ہو نا تو سنو میں وہی محمد الرسول اللہ ہوں جس کی سارے راستے تم برائی کرتے ہوئے آئی ہو جب اتنا سننا تھا تو بڑی اممہ نے رسول اللہ کے ہاتھ بکڑے کہنے لگی ایک بات اور سنی تھی کہنے والوں سے کہ اگر کوئی رسول اللہ کو دیکھ لے پھر انہی کا ہو جاتا ہے وہ وہ بھی سچ تھی اب آپ کو دیکھ لیا ہے تو میں بھی آج سے آپ کی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے آپ اللہ تو باروک و تعالیٰ کے رسول اللہ سمامہ ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے سمامہ جرنیل ہے ایک علاقے کا بادشاہ ہے کہیں لڑ پڑا صحابہ سے پکڑ رہا ہے اس کو ماجید نبی میں ایک طرف رکھا گیا اسے اب جب رکھا گیا ہے نبی علیہ السلام کو مطلبہ لگا کہ اسے لیائے وہ بڑا جرنیل تھا بڑا بہادر تھا نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے سمامہ کیسا ہے تو اس نے مو پھیر لیا مو پھیر لیا اس نے کہنے لگا کہدی کیسے ہوتے ہیں کہدیوں کا کیا حل چال پوچھنا تو نبی علیہ السلام وہاں سے واپس آگئے دوسرے دن پھر گئے پوچھا کیسا ہے پھر اس نے مو پھیر لیا فرمایا ادھر میری طرف دیکھو تو صحیح میری طرف دیکھو نبی علیہ السلام اس نے کہا اس جرنیل نے کہا کہ میں نے کیسے رو کسرہ کو بھی دیکھ رکھا ہے نبی علیہ السلام آپ کو نہیں دیکھوں گا نبی علیہ السلام اتنی سے گفتگو کے بعد پھر آگئے تیسرے دن گئے کیا حال ہے کہدیوں کا کیا حال پوچھتے ہو فرمایا ادھر دیکھو کہ نہیں دیکھوں گا صحابہ کو ملایا وہ فرمایا میں اس کو رہا کرتا ہوں اس دور میں جنگی کہدی پکڑا جائے تو جیزیاں لیتے تھے جنگی کہدی پکڑا جائے جو اس کی خالو دیرتے تھے جنگی کہدی پکڑا جائے تو اس کے جسم کا ایک عددہ اس ساکھ کٹ کے اس کو زندگی بھر کے لیے سپائش بنا دیتے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو رہا کر دیا اس سے کچھ نہیں لینا اس کو کچھ نہیں کہنا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگنا اس کو مارنا بھی نہیں اس کو حزت کے ساتھ سواری پہ بٹھاؤ اور دو سپائی ساتھ میں آؤ اس کے کئی علاقے تک چھوڑ کے آؤ باحفاظت جب اتنا کہا نہ جب اتنا کہا نہ پیارے پیغمبر نے اور وہاں سے ہٹنے لگے سمامہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھ رکھے تھے جب یہ بات سنی کہ اتنا فراخدل انسان کیا اتنے بڑے دل کا مالک اتنے بڑے جگرہ کا مالک کہ ایک قیدی کو اور قیدی بھی وہ کہ جس کی بدولت مرک مل سکتا ہے کہنے لگا ہے میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ ایک دفعہ نگاہ سے چہرہ تو دیکھ لے اور کہنے لگا میں نے ایک جھلک دیکھی محمد رسول اللہ کے چہرے کی اور فوراں کود کے گوڑے پر سوار ہوا کہنے لگا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں گوڑا تیزی سے مدینہ کی باہر کی طرف جا رہا تھا میرا دل اس سے زیادہ تیزی سے محمد رسول اللہ کے طرف واپس آ رہا اور پھر واپس آیا ہے واپس آیا ہے محمد رسول اللہ کے پاس بیعت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر